موسیقی یا ایوها الناس اتقوا ربك بالذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا یا ایوها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا الله ورسخون فی العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكروا إلا أولو الألباب محترم حضرات اور خواتین اسلام نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ شبہات کے عنوان سے متعلق مختلف مسائل سنتے آ رہے ہیں کل کا جو درس ہمارا اپنا ہوا اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں اللہ کے بارے میں اس ٹاپک پر آنے سے پہلے یہ جو لفظ عربی زبان میں متشابه کہا جاتا ہے شبہ جیسے کہا جاتا ہے اس سے ملتے جلتے کچھ کلمات قرآن میں آئے ہیں حدیث میں آئے ہیں یا قرآن و سنت کے بارے میں آئے ہیں ہم ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم اس ٹاپک پر آگے جائیں تو پھر یہ باتیں کہیں اور سے آپ کو سننے کو ملیں تو آپ کے اندر کنفیوجن نہ پیدا ہو آپ کے اندر خامقہ کا اشکال نہ پیدا ہو اس مقصد سے کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن میں متشابہات کا ذکر ہے یہ متشابہات میں نے بتایا تین کتہ تین معنی میں آئے ہیں ایک تو متشابہ کے معنی ہوتے ہیں الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے کل اس کا تذکرہ ہوا دوسری چیز ہے متشابہ کا معنی جس کا معنی ملتا جلتا اور قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ نے ایک بات کو صرف ایک جگہ نہیں بتایا بار بار ان باتوں کو اللہ تعالی نے دہرایا ہے تاکہ لوگوں کو بار بار وہ بات سمجھائی جائے بات بات ان کو بتائی جائے تاکہ قبول کرنے میں آسانی ہو تو اس وجہ سے الگ الگ آیتیں ہیں لیکن معنی میں مطابقت ہے مناسبت ہے مشابہت ہے ایک جیسے معنی کی آیتیں کئی جگہ پہ آپ کو قرآن میں ملتی ہیں یہ متشابہ کا دوسرا معنی ہے یہ دونوں معنی کل بیان ہو چکے آج جو متشابہ کا معنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ آج اور کل دو دن کے درس میں جا کے مکمل ہوگا لیکن آج آپ کو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آج کے دور میں جو یوٹیوب بغیرہ پہ بہت سارے لوگ سکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں عالم نہیں ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی کچھ اور ہے سائنٹیسٹ ہے کچھ ہے اور وہ قرآن کی آیتیں پڑ پڑ کر آپ کو بتاتا ہے اب سامنے والا آدمی کیا ہوتا ہے متاثر ہو جاتا ہے کہ بھی وہ قرآن کا حوالہ دے رہا ہے نا قرآن ہی کیا حوالہ دے رہا ہے نا تو آج اگر آپ یہ متشابہات کا جو تیسرا معنی قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں گے آپ کو دو بڑے فائدے ہوں گے ایک تو سب سے پہلی بات وہ سامنے والے قرآن کا حوالہ دے کر بھی غلط کیسے ہو سکتے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ یعنی ایک آدمی قرآن کا حوالہ دے رہا ہے اور پھر بھی غلط ہے کیسے غلط ہو سکتا ہے یہی سے تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں لوگ یہی سے تو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں بھئی وہ تو قرآن کا حوالہ دے رہا ہے وہ تو جو قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا معنی بتا رہا ہے تو آپ کو کنفیوشن ہوتا ہے کہ یہاں سے کیسے آدمی غلط ہو سکتا ہے آج اگر آپ یہ جو متشابہات کا عنوان آج اور کل یعنی آج اور آنے والے کل کے دن کے لیے آپ سمجھ لیں گے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے لوگ قرآن کا سہارہ لے کر گمراہی پھیلا سکتے ہیں قرآن گمراہی نہیں یاد رکھیں قرآن کتابِ ہدایت ہے لیکن قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے جو ذرا ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں لے کر خود گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں کیسے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آج کا اور کل کا جو درس ہوگا جو اصل میں ایک ہی عنوان کے دو حصے ہیں ایک دن میں میں مکمل نہیں کر پاؤں گا آپ اتنی دیر بیٹھ نہیں پائیں گے اس لیے اسے دو حصوں میں میں نے باٹھ دیا ہے آج اور کل کا درس اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گے دیکھیں اس گفتگو کا آغاز ہم اس بنیادی مسئلے سے کرتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں نا قرآن کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہیں یہ قرآن بعض کی تائید کرتا ہے تصدیق کرتا ہے یعنی قرآن کی کہیں بھی دو آیتیں ایسی نہیں جو آپس میں ٹکرانے والی ہوں ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن اپنی ہی نہیں اپنے سے پہلے والی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے یعنی ان میں آئی ہوئی باتوں کی تائید کرنے والی بات اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں چاہے تورات ہو انجیل ہو آسمانی کتابیں ان کی بھی قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہیں تو قرآن کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ یہ جان لیجئے کہ قرآن آپس میں ٹکرانے والی آیتیں اس کے اندر کہیں آپ کو نہیں ملے گی بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے طور پر یہ مسئلہ ذکر کیا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو لوگوں کو اس میں بہت زیادہ اختلاف ملتا لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں اختلاف بالکل نہیں پایا جاتا ایک بنیادی مسئلہ آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے یعنی قرآن کی آیتوں میں آپس میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوتا ہاں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی دو باتوں میں آپس میں ظاہری طور پر آدمی پڑھنے والے کم علم آدمی کو دیکھتا ہے کہ یہ دو باتیں تو آپس میں ٹکراتی ہیں جیسے کچھ مثالیں میں خود بھی آپ کے سامنے دوں گا لیکن جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ ظاہر میں نظر آنے والا ٹکراؤ بے ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ ایک آیت میں ایک بات بیان کی گئی دوسری آیت میں دوسری بات بیان کی گئی ہے اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو وہ ٹکراؤ والی بات بھی ختم ہو جائے گی گویا کم علمی کی وجہ سے یا ہمارے نہ سمجھنے کی وجہ سے ابتداء میں ٹکراؤ نظر آ سکتا ہے لیکن جب آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تو انجامے کار آخرے کار قرآن کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ایک بنیادی یہ بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں متشابہات کے تیسرے معنی کی طرف میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت آج کے درس کے ابتداء میں پڑھی اس میں متشابہات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری منہ آیات محکمات ہنہ ام الكتاب اب اس قرآن میں محکم آیتیں ہیں جو کہ اس کتاب کی اصل ہیں اس قرآن کی اصل ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ اور اسی قرآن کی دوسری کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں یعنی قرآن کی آیتوں کو اللہ نے دو حصوں میں خود قرآن میں اللہ نے باتا ہے کہا کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں محکمات ہیں متشابہات ہیں سورہ آل عمران کی بلکل اپنی دائی آیتوں میں آپ دیکھ لیں یہ مسئلہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اب یہ محکم کیا ہے متشابہ کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں محکم کا مطلب ہوتا ہے ایسی آیت جو بلکل واضح مفہوم رکھتی ہو اور جس میں کہیں کسی قسم کے غلطی کا امکان نہیں ہوتا آدمی معنی سیدھے سیدھے سمجھ لیتا ہے واضح آیتیں اس کو آپ آسان معنی میں سبجنے کے لیے محکم کا مطلب وہ آیتیں جن کا معنی اور مطلب دوٹوک اور واضح ہے اس میں کچھ دائیں بائیں جانے کا امکان نہیں رہتا سیدھی سیدھی آیتیں جو ہیں یہی آیتیں قرآن کا اصل حصہ یعنی قرآن کی زیادہ تر آیتوں کو اللہ نے محکم ہی نازل کیا ہے جن کی بیابات واضح ہے دوٹوک ہے اس میں کوئی دائیں بائیں ہونے کا امکان نہیں لیکن اللہ نے کہا وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ نے متشابیحات بنایا آئے کیا مطلب ہے متشابیحات کا متشابیحات کا مطلب ہے ایسی آیتیں جن کا معنی بعض اہل علم نے کہا ایک سے زائد معنی اس میں ممکن ہے اس میں ایک سے زائد معنی ممکن ہے اور بعض اہل علم نے کہا ایسی آیت جس میں ایک معنی قرآن کی دوسری آیت کی تائید کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا معنی قرآن کی آیت کی خلاف جانے والا دونوں اس لفظ میں اللہ تعالی نے رکھے آیت قرآن ہی کی ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالی نے ایسا معنی رکھا ہے کہ پڑھنے والا اس سے وہ معنی بھی سمجھ سکتا ہے جو دوسری آیتوں سے مطابقت رکھتا ہے میل کھاتا ہے اور اللہ نے اس میں ایسا امکان بھی رکھا ہے کہ اس میں ایسا معنی بھی سمجھ میں آئے جو دوسری آیتوں سے ٹکرانے والا یا ان کے خلاف جانے والا قرار پائے اللہ نے ایسی آیتیں رکھی ان کو متشابہات کہا جاتا ہے کیوں اللہ نے ایسے رکھا ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے سب سے پر یہ بندوں کا امتحان ہے آزمائش ہے کہ بندے قرآن کی آیتوں کو دوسری آیتوں کے ساتھ جوڑ کر صحیح معنی اس سے لیتے ہیں یا پھر یہ کہ وہ جو دوسرا معنی قرآن کی دوسری آیت سے ٹکرانے والا ہے وہ لے کر کہتے ہیں بھئی یہ بھی تو معنی اس سے نکلتا ہے اور اس کے روشنی میں اپنی قابلیت جتانا چاہتے ہیں یا کچھ نیا کر کے دکھانا چاہتے ہیں یا لوگوں کے اندر خامقہ تشویش پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ آزمائش بندوں کی کرنا ہے بندوں کے آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن کی بعض آیتوں کو متشابہات بنایا یعنی ان کے معنی اور مطلب کو ایک نہیں رکھا ایک سے زائد رکھا اس میں صرف ایسا معنی نہیں رکھا جو دوسری آیتوں سے مطابقت کرے بلکہ اس کے خلاف بھی جا سکے ایسا ایک امکان اللہ نے باقی رکھا مثال دوں گا تو بات آپ کی سمجھ بھی آئے گی دیکھئے عیسائی جو ہے نا عیسائی مانتے یہ ہیں کہ تین خدا ہیں ٹرینیٹی آپ جانتے ہیں ٹرینیٹی کہتے ہیں عربی میں اس کو تسلیس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک باپ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ باپ کہتے ہیں دوسرا بیٹا ہے یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کو کہتے ہیں اور تیسرے حضرت مریم کو کہتے ہیں یا روح القدس کو کہتے ہیں یہ جو ٹرینیٹی کا جو مسئلہ ہے نا اب قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اب اس میں اللہ نے ہم 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 کہا ہے جو آپ اگر گرامر سمجھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے مفرد سنگلر جی سے کہتے ہیں عربی میں اگر آپ سنگلر کہیں مفرد کا سی کا استعمال کرنا چاہے جیسے میں کہتا ہوں میں تو اس سے مرا سب میں ہوتا ہوں ہم جب کہتے ہیں یعنی پلورل جب استعمال کرتے ہیں جمع کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ معنی ہے کہ یہاں ایک سے زائد ہو سکتے ہیں یہ معنی بھی سمجھ میں آتا ہے اب عیسائی کیا کرتے ہیں پتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو ہم جو کہتے ہیں خدا تین ہے تمہارے قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کیسے معلوم ہوتا ہے دیکھو جہاں کہیں تمہارا رب یعنی اللہ تعالی جہاں کہیں اپنے بارے میں ذکر کرنا ہوتا ہے ایک نہیں کہتا تین تین جمع کا لفظ پلورل جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے انہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اس لیے کہ وہ ایک نہیں وہ تین ہیں اب آپ اگر دیکھیں گے لفظ کے اعتبار سے پلورل کا جو لفظ یعنی جمع کا جو سیغہ استعمال ہوا ہے اس میں گنجائش نکلتی ہے کہ وہ ایک سے زائد ہو طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کے سمجھنے اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو دوسری آیتوں سے جوڑ کر دیکھیں قرآن کے اندر محکم آیتیں واضح آیتیں جن میں اللہ نے قرآن میں کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے صاف اگدم ایک ہی ہے دو ٹوک اللہ نے کہہ دیا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَالِسُ سَلَاسَ وَالْلُوْكَ کَافِرُ ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک خدا ہے اب قرآن میں جب اللہ نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے معبودِ برحق ہے تین کہنے والے کافر ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں جب پلورل جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے تو اس میں ایک سے زائد خدا کا معنی نہیں ہو سکتا اب اس کا معنی یہ ہے کہ عربی میں ایک اور اس کا معنی نہیں کرتا وہ معنی ہے کسی کی عزت بڑھانے کے لئے کہتے ہیں جیسے بادشاہ جب لکھتے ہیں تو بادشاہ میں کم کہتا ہے ہم کہتا ہے بادشاہ جب کہتا ہے نا میں کم کہتا ہے بڑے آدمی کا طریقہ وہ اپنے آپ کو ہم سے مخاطب کرتا اپنا ذکر پلورل لفظ سے کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی ہے کہ اللہ نے اپنے لئے ہم یعنی پلورل کا لفظ استعمال کیا یہ عربی زبان میں قامن ہے یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی کی آیت ہے اور قرآن کا جو لفظ ہے اس میں ایک چانس ہے کہ وہ معنی بھی آدمی نکال سکتا ہے یہ آزمائش ہے کہ آدمی اس آیت کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ دوسری آیتوں سے جوڑ کر سمجھے اگر دوسری آیتوں کو جوڑ کر سمجھتا ہے یہ آدمی ہدایت پر رہتا ہے آیت کا صحیح معنی سمجھتا ہے لیکن اگر وہ چاہے یہاں سے غلط رخ پہ جانا چاہے ایسا کوئی ایک لفظ لے کر کسی غلطی کی طرف آگے بڑھ جا سکتا ہے یہ کہلاتا ہے متشابہات یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہواللذی انزل علیکل کتاب وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری من ہو آیات محکمات اس قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں یعنی جن کی دلالت واضح ہے دو ٹوک ہے ایک ہی معنی دینے والی ہیں یہی کتاب کا اصل مغز ہیں یہی خلاصہ یہی نچوڑ ہیں یا قرآن کا غالب حصہ یہی ہے اور دوسری کچھ آیتیں ہیں جن کو اللہ نے متشابہ بنایا یعنی جن کا معنی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک واضح نہیں رکھا بلکہ اس میں اشتباہ رکھا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے شبے کے گنجائش رکھی کیوں رکھی؟ آزمانے کے لیے کہ بندے قرآن کے ذریعے ہدایت کو اپنا نہ چاہتے یا قرآن کو سہارا بنا کر گمراہ ہونا چاہتے پھر آگے اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِ اب جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں جن کے دل میں کجی ہے یعنی خلل ہے پہلے ہی اسے وہ کیا کرتے ہیں محکم آیتوں کو بنیاد نہیں بناتے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ قرآن کے وہ حصہ وہ آیتیں جو متشابہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پڑ کے کیا چاہتے ہیں ابتغاء الفتنہ وہ خود کے لیے اور دو لوگوں کے لیے فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں آزمائش پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ایک ایسا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں جو معنی اللہ کی مراد نہیں ہے کچھ اور معنی بیان کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے دلوں میں خلل ہے ٹیڑپن ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيْغِ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ وَابتغاء تَعویلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا حالانکہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے ساتھ راسخین فِي الْعِلْم جو اچھے گہرے علم والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ لفظ میں گنجائش ہو تو ہو لیکن اس میں جو معنی اللہ کی مراد ہے وہی ہو سکتا ہے جو دوسری آیتوں سے مطابقت رکھے میل کھائے تو راسخین فِي الْعِلْم کیا کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہم محکم پر بھی ایمان لاتے ہیں متشابہ پر بھی ایمان لاتے ہیں کُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا سب ہمارے رب ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے یہ راسخین فِي الْعِلْم کا طریقہ ہوتا ہے حاضرینِ گرامی یہ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی تین چار باتیں آپ کے سامنے آگئے سب سے پہلے آپ کے سامنے متشابہ کا ایک خاص معنی سامنے آیا کہ قرآن میں اللہ نے ایسی کچھ آیتیں رکھی ہیں جن آیتوں کے معنی میں اشتباع ہے شبہ کی گنجائش رہتی ہے یا جس میں آدمی صحیح معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کے طرف بھی جائے اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ایک بات یہ سبج بائیں اس کی ایک مثال صرف آج میں نے آپ کے سامنے دی کیسے عیسائی وہ پلورل جمع کے سیغے کو اپنے عقیدے کے لئے دلیل بناتے جبکہ جو معنی سمجھ رہے قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکر آتا ہے اس کے بجائے اگر دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھتے معلوم ہوتا کہ جہاں پلورل ہے جہاں جمع کا سیغہ وہاں بھی اللہ ہی مراد ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے اور تیسری بات آپ کو آج یہ سمجھ میں آئی ہوگی کہ بہت سارے لوگ جو قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر کچھ مسئلے بتاتے ہیں نا لوگ پھر بھی علماء کہتے ہیں یہ آدمی گمراہ ہے لوگ سوچتے ہیں بھئی وہ تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہے گمراہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں علماء اس کو گمراہ کہتے ہیں اس لیے گمراہ کہتے ہیں آیت تو قرآن کی پڑھ رہا ہے لیکن متشابہ آیات سے وَمَعْنَا مُرَاد لے رہا ہے جو اللہ کی مراد نہیں وَمَعْنَا مُرَاد لے رہا ہے جو قرآن کی دوسری آیتوں سے میل نہیں کھاتا وَمَعْنَا لے رہا ہے جو قرآن کے ساتھ حدیث رسول سے مطابقت نہیں رکھتا میں ایک مثال اور آپ کے سامنے دے دیتا ہوں اور بات کو سمیٹ لیتا ہوں شیخ ابن حسیمین رحمت اللہ علیہ نے اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیکھا اللہ نے کہا عقیم الصلاة نماز قائم کرو اب نماز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان کی عقیم الصلاة قرآن میں ہے نماز قائم کرو قرآن میں ہے لیکن نماز کی تفصیل اللہ نے نہیں بیان کی کہ اقامت ہونی چاہیے تقبیر تحریمہ پھر قیام ہیں قیام کی تفصیلات ہیں رکو رکو کی تفصیلات سجدہ سجدہ یہ جو تقبیر سے تقبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے کا تفصیلی طریقہ اللہ تعالیٰ نے احادیث میں ذکر کیا اللہ کے نبی کی زبانی اب یہاں کہا کہ یہ جو آیت ہیں جو علماء ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کا معنی قرآن کی آیت کو حدیث سے جوڑیں گے نماز پوری سمجھ میں آ جائے گی لیکن جن کے دل میں ٹیڑ ہوتا ہے نا وہ جو ٹیڑے دل والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس آیت کو متشابہ معنی میں لے جاتے ہیں یعنی اس آیت سے ظاہری معنی لے کر کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے اب وہ نماز کیا ہے قرآن کے ساتھ حدیث رسول کو لے کر سمجھنے کے بجائے اپنے طور پر اس کا ایک معنی لینے کی کوشش کرتے ہیں خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ ہوا منکرین سنت جو حدیث نہیں لینا چاہتے نا ان لوگوں نے کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے قرآن ہمارے لئے کافی ہے تو صحابہ کے زمانے سے ایک چیلنج منکرین سنت کے سامنے ایسا ہے تو پھر جو نماز آج ہم پڑھتے ہیں نا یہ نماز قرآن سے بتا دو کہ قرآن میں کہاں اس نماز کا ذکر ہے تو ایک صاحب نے استدلال کیا قرآن میں سورہ فاطر کے آغاز میں اللہ نے ذکر کیا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسولا اجلی اجنحتم مسنا وثلاث وربع یہ آیت فرشتوں کے بارے میں اللہ نے اتاری اور یہ بتایا کہ اللہ نے فرشتوں کو دو دو پروں والا بنایا تین تین پروں والا بنایا چار چار پروں والا بنایا یعنی کسی کو دو دو پر والا فرشتہ کسی کو تین تین پروں والا کسی کو چار چار پروں والا اللہ تعالی نے بنایا اب یہ صاحب ان کی ذمہ داری قرآن سے نماز ثابت کرنا نا تو نماز ثابت کرنے کے لئے یہ فرشتوں کی پروں والی آیت لائے بولے دیکھو اس میں دو دو تین تین چار چار کا لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے نماز یا تو دو رکعت والی ہوگی یا تین رکعت والی ہوگی یا چار رکعت والی ہوگی اب کوئی آدمی پوچھے وہ پرشتوں کے پر ہیں نماز کی رکعت نہیں لیکن ان پروں کو لاکر تم نماز کی رکعتیں بناوگے تو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے اچھا ہے ایک بات دوسری بات اسی آیت میں آگے اللہ نے یہ بھی کہا اللہ نے صرف چار چار پر والے فرشتے ہی نہیں بنایا بعض برند بعض فرشتوں کو اللہ نے ان کی تخلیق میں اور زیادہ بھی پر عطا کی ہیں حضرت جبریل کے چھے سو پر اللہ تعالی نے دیئے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ مزید بھی دیا ہے چلو مان لیں گے ہم کہ یہ آیت نماز کے رکعت کے بارے میں ہیں دو دو رکعت تین تین رکعت چار چار رکعت والی نماز تو ہے اور زیادہ رکعت والی کونسی نماز ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے تو مسئلہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے قرآن کی آیت لیتا ہے اور ظاہری طور پر قرآن کے الفاظ پڑھ کر بتاتا ہے لیکن اس سے جو معنی وہ لے رہا ہے لفظ میں گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ معنی غلط ہوتا ہے قرآن کی دوسری آیتوں سے یہ حدیث رسول سے ٹکرانے والا معنی لیتا ہے اللہ نے ایسی متشابع آیات رکھی ہیں تاکہ لوگوں کے آزمائش لوگوں کو آزمائی جائے اور یہاں آ کر وہ جو شوہات کا جو عنوان میں نے کہا یہ تیسرا معنی اس سے جوڑ جاتا ہے آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی قرآن کی آیت پڑھ کر کوئی معنی بتائے فوراں لٹو مت ہو جاؤ اس پر ذرا دیکھو یہ قرآن کی متشابع آیت تو نہیں جس میں محکم آیت کے خلاف جا کر کوئی معنی نکالا جا رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس لیے کہ قرآن آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا قرآن کی کسی آیت کا آدمی ایسا معنی بتائے جو قرآن کی دوسری آیت سے ٹکراتا ہے آپ یقین سے کہو یہ قرآن کا معنی ہو ہی نہیں سکتا یہ متشابع آیات اللہ تعالی نے قرآن میں رکھی ہیں اور میں کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ہمارے اپنے علاقے میں بھی بہت سارے نوجوان ایک صاحب کے بڑے دیوانے ہیں ایک صاحب کے بڑے دیوانے ان کی غلطی بھی اصل یہی ہے وہ متشابعات کو نہیں سمجھتے اور قرآن کی ایک آیت سے جو معنی نے وہ اس نے نکال کے بتایا ایک آدمی نے اس کے پیچھے دیوانے بن کر گھومتے ہیں کل کے درس میں انشاءاللہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا تو آج ہم نے یہ کیا متشابعات کا جو تیسرا معنی ہے لفظ میں مشابہت معنی میں مشابہت یہ ہمارے موضوع سے باہر متشابعات کا تیسرا معنی ہوتا ہے ایسی آیتیں جن میں اللہ تعالی نے ایک سے زیادہ معنی رکھا ہے لیکن ان میں سے کوئی معنی ایسا ہے جو محکم آیتوں سے مطابقت نہیں رکھتا یہ ایسی آیتیں جن کا معنی دو ٹوک اور واضح اللہ نے نہیں رکھا لوگوں کی آزمائش کے لئے رکھا ہے اور یہ آیتیں لوگوں کے لئے فتنے کا باعث بنتی ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ متشابع آیت کو محکم آیت سے جوڑتے ہیں اس کا صحیح معنی سمجھ کر اس سے بھی ہدایت ہی کا سبق لیتے ہیں میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں میں نے جیسے ابتداہی میں کہا یہ عنوان ذرا سا تفصیل چاہتا ہے کل کے درس میں بھی ہم اسے جاری رکھیں گے کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے دوں گا تاکہ آپ سمجھیں کس طرح لوگ قرآن کا حوالہ دے کر بھی گمراہی پھیلا سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آجائے میرے خیال میں آج ہم اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں وَاللہُ تَعْلَا اعْلَمْ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ موسیقا 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 موسیقی